بسم اللہ الرحمن الرحیم وتذولو فإن خیر الزار التقوى اپنے لئے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے متفرق دردوں کی دعا کسی بھی دعا اور آیت کو پڑھنے سے پہلے اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں ایک بار پھر درودھ شریف پڑھیں ہر قسم کے درد کے لئے دعا امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے جسم میں کوئی تکریف پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ کوئی درد یا مرض اس کو نفصان نہیں پہنچا چکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہم اللہ کی نام سے جو بڑا مہتفان اور مسلسل رحم کرنے پالا ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرته على الاشیاء اعیذ نفسی بجبجار السماء اعیذ نفسی بمن لا يضر مع اسمه سم ولا داء اعیذ نفسی بل جسمه برکت وشفاء میں خداوند عالم کی عزت و قدرت کے پناہ چاہتا ہوں ہر چیز کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو آسمان کے حاکم کی پنہ میں دیتا ہوں جس کے نام کے ساتھ پھر کوئی زہر ہے یا بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی جس کا نام کی برکت وشفاء کی زمانمان ہے درد کی دوری کے لئے امام جعفر سعید علیہ السلام نے فرمایا سورت قدھا کی پہلی ساتھ آیتیں پڑھتے جائیں اور درد کی جگہ پر ہاتھ پڑھتے جائیں اور آخر میں دم کر دیں یہ عمل عمل چالیس روز تک کریں درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہتبان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدْتَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخْرَ وَيُتِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حریبیہ کی صلح نہیں بلکہ ہم نے حقیقتا تم کو کھلن کھلن کھلا عطا آتا تاکہ تاکہ خدا تمہاری قنمت کی اگلی اور پشلی گناہ مات کرتے اور تم پر اپنی نعمت بھول کرے اور تمہیں سیدھی راہ اور ثابت قدم رکھے وَيَنْسُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعْ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُن سَيَّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنَّ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور خدا تمہاری زبردر مدد کریں وہ وہی خدا تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسلیم نازل فرمائیں تاکہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان کو اور بڑھائیں اور سارے آسمان و زمین کے لشکتوں خدا ہی کے ہیں اور خدا بڑا واقف کا حقیم ہے تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشت کے باغوں میں جا پہنچائے جن کے نیچے نہریں چاری آئیں اور یہ وہاں ہمیشہ رکھیں اور ان کی کنہوں کو ان سے دور کر کر اور یہ خدا کی رتدی بڑی کامیابی ہے وَيُعَذْنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمَنِينَ بِاللَّهِ ظَمَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَذْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمًا وَسَاءَتْ مَصْرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور منافق مرد اور منافق عورتی اور مشرق مرد اور مشرق عورتوں پر جو خدا کی حق میں برے برے خیال کرتے ہیں عذاب نازل کریں ان پر مصیبت کی بڑی کرتش ہے اور خدا ان پر غزت ناق ہے اور اس نے ان پر بلانت کی ہے اور ان کی لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے اور وہ کیا بری جگہ ہے اور سارے آسمان و زمین کے لشکت خدا ہی کے ہیں اور خدا تا بڑا عزت اور حکمت والا ہے پیروں کا درد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیروں کی درد سے نجات کیلئے سورہ یاسین کی ترجزِ آیات 78 اور 89 کو زیدوں کے دیل پر چالیس بار پڑھ کر دم کریں اور روز روز اس دیل سے مساج کریں انشاءاللہ جب افاقہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمِ قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةَ قَالَ مَرَّةَ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اخلاق میں ہے کہ پیروں کی درد کیجئے دو رکھت نماز مادا کریں دونوں رکھتوں میں سورة الحمد کے بعد درجہ زیر آیا رہیں اور بعد نماز دعا کریں اللہم صل على محمد وآل محمد اے اللہ رحمتِ کاملہ نازم فرما محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کامل اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين حد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ہمارے پیغمبر محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ان پر ان کے پروردگار طرف سے نازد کیا گیا ہے اس پر ایمان ملائے اور ان کے ساتھ ممنین بھی سب کے سب خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی نے تفریر نہیں کرتے اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور مان دیا پروردگار ہمیں تیری ہی مخبرت کی خواہش ہے اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعْلَيْهَا مَا اِتْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَعْخِذْنَا اِنْ مَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ خدا تسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دالتا اس نے اچھا کام کیا تو اپنے نفع کے لیے اور برا کیا تو اس کا ببار اسی پر پڑے گئے اے ہمارے رب اگر ہم ہون جائیں یا آفتی کریں تو ہماری گرفت نہ کریں اے ہمارے پروردگار ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالا جیسا کہ ہم سے اگلی لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا اور اے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے کھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو ہم سے نہ اٹھوا اور ہماری وقتیوں سے در گزر کر اور ہمارے گناہوں کو بخش دی اور ہم پر رحم فلما تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی کافوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر دل کے درد کے لئے امام جعفر عزاد علیہ السلام نے فرمایا کہ درجہ جائے آیت کو خلو سے دل سے پڑھ کر درد کی جگہ پر ہاتھ پھیریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے تو پڑا مہربان اور سلسل سہم کرنے پالا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازد کرتے ہیں جو مومنوں کے سرسر شفاہ اور رحمت ہے مگر ناپرمانوں کا کھاٹے کے سوا کچھ بڑھتا ہی درد اور بیماری سے اچھاپ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہر طرح کے درد اور بیماری سے نجات کیلئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ اخت امام سے جو بڑا محبان اور مسلسل رحم کرنے پالا ہے یا منزل الشفاء و مذهبت داء صل على محمد وآلہ و انزل على وجع الشفاء اے شفاء نازل کرنے پالے اور بیماری کو دور کرنے پالے حضرت محمد اور عالم حمد پر دورت نازل فرما اور میری درد پر اپنی طرف سے شفاء نازل فرما دعا پر آئے دوری درد کمر درد کی مقام پر ہاتھ رکھ کر تین مرزبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اشتاق کی نام سے جو پڑا محبان اور مسلسل رحم کرنے پالا ہے وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرین اور خدا کے حکم کے بغیر تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا وقت معیم تک ہر ایک کی موت بکھی ہوئی ہے اور جو شخص اپنے کیے کا بدلہ دنیا میں چاہے تو ہم اس کو اس میں سے دے دے رہے ہیں اور جو شخص آخر کا بدلہ چاہے اس سے اس میں سے دے دیں گے اور نعمت ایمان کیے شکر کرنے والوں کو بہت جل 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 جزاہ های حیرت سات مertبعہ سور قدر پڑھیں یہ عمل احمد چالیس سوز تک نہیں دردرد انشاءاللہ دور ہو جائے گا جوڑوں میں دردرد اور سوجن کے لیے سورہ حشقی آخری چار آیتیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہم اللہ کے نام سے جو بڑا محبان اور مصدر رہنے کرنے والا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ و تلکا الانثال نضربها للناس لعلہم يتفکرون اگر ہم اس قرآن کو کسی پہار پر بھی نازد کرتے تو تونوں اس کو دیکھتے کہ خدا کی درست جھکا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کیلئے بیان کرتے ہیں تاکین بھو غرک واللہ الذي لا الہ الا ہو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبال المتکبر سبحان اللہ عم ما يشرکون وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی آغوت نہیں ہوشیدہ اور ظاہر کا جاند پالا وہی بڑا مہربان نہایت رہن پالا ہے وہ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں حقیقی پادشاہ پاک ساتھ ہر ایک سے پری امن دینے والا نگے بان غالب زبردر سپرائی والا یہ لوگ جس کو اس کا شریعت دیراتی ہے اس سے پاک ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسناء یسبح له لیو ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہی خدا تمام چیزوں کا خالق موجد سورتوں کا بنانے والا ہے اسی کے اچھے اچھے نام ہیں جو چیزیں سارے آسمان و زمین میں ہیں سب اسی کی تذبیر کرتی ہیں اور وہی عزت حقبت پر والا ہے گھٹنے کے درد کیلئے نیس گھٹنے کے درد کیلئے وارد واہے کے جب نماز پڑھ چکے تو کہے یا اجود من اعطا یا خیر من سئل وَيَا أَرْحَمَ مَنِسْتُرْحِمْ اِرْحَمْ ضَعْفِي وَقِلَّتَ حِيلَتِي وَعْفِنِي مِنْ وَجَعِي اے اطاق کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخم اے سب سے بہتر جن سے سوال کیا جائے اے وہ جو سب سے زیادہ مطلبان ہے میرے کمزوری اور بے بسی پر رحم فرما اور میرے درست سے مجھے آفیت عطا کھا پنڈلی کی درد کی سات مرتبہ یہ آیت پڑھے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم شروع کرتا ہوں ہم داختان ہم سے جو بڑا محبا اور زد زد سہم کرنے والا ہے وَطُلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجْرَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور جفتار تمہارے پروردگار کی طرف سے وہی کی طریقے نازل ہوئی ہے اس کو پڑھا تھا اس کے گلمات کو کوئی بدن ہن سکتا تم اس کے سوا کہیں ہر کیس پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے درد کی دوری کیلئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ درد والی جگہ پر ہاتھ آٹھ کر سورے دم کی تلاول کریں اور آخر میں دم کریں انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا